بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اندے کی اس طرح بناتے ہیں اور ساتھ میں ناٹ لگانا بھی آپ کو سکھاؤں گا بتاؤں گا کہ ناٹ گنڈ کی اس طرح لگاتے ہیں کہ دو داگوں کی اس طرح پس میں جوائنڈ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ فیش بیک کو کس طرح سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد وہ ساتھ ہی وہ پہلا مرلہ تھا اور یہ دوسرا سٹیپ ہے تو اس میں اب سٹیپ برانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ داگوں کو جوائنڈ کیسے کرنا ہے دوستو یاد رکھنا یہ میں نے داگے کو یہاں سے کار دیا تھا اس کے لیے اس لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہاں سے داگہ نہیں کٹنا ایک پھندہ ڈال کے پھر اس کے بعد داگے کو کٹنا وہ نیا داگہ جوائنڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اگر ہم یہاں سے کار دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا جب ہم اس کو جوائنڈ کریں گے اس طرح اپس میں جوائنڈ کریں گے تب جب اس کو ہم جوائنڈ کریں گے تب یہ جو داگہ یہ جو یہاں جو گنڈ ہے اس میں دکاوت پیدا کرے گی رکاوت دکت پیدا کرے گی اچھے طریقے سے گانڈ نہیں لگے گی لہذا ایک پھندہ بنانے کے بعد پھر یہ نوٹ گانڈ لگانی ہے تو اب میں یہاں گانڈ لگاتا ہوں اور گانڈ لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم گانڈ لگاتے ہیں دوستو یہ میرے پاس سبت آگا یہ وائٹ ہے اس کو گانڈ لگانے کا طریقہ یہ وائٹ کو میں نے سبت سے اوپر سے گزارا گزارنے کے بعد پھر میں نے وائٹ کو وائٹ کے ساتھ گانڈ لگائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گانڈ لگانی ہے یہ جو پہلی گانڈ ہے اس سے تھوڑی سی آگے صرف ایک انگل اتنا فاصلہ ہو اب اس کے بعد لگانے کے بعد پھر سبت کو میں وائٹ کے ساتھ دوں گا گانڈ لگانے کے بعد پھر اس کو کھیچوں گا تھوڑا سا زور سے تھوڑا سا زور لگاؤں گا تا کہ یہ ایک جگہ سے تھوڑی سی خسکے خسکن کے بعد ایک جگہ پہ پریس ہو جائے گی اس کی گانڈ جو ہے وہ ٹیٹ ہو جائے گی پھر یہ نہیں خسکے گی یہ میں نے تھوڑا سا کھیچا یہ زور لگا رہا ہوں یہ نہیں خسکے ایک جگہ پہ ہی بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس طرح دوستو ناٹ لگا تھے سب سے پہلے سبت کو میں نے وائٹ کو سبت کے اوپر سے نیچے سے گزار کے وائٹ کو وائٹ کے ساتھ گانڈ دی پھر میں نے سبت کو وائٹ کے ساتھ گانڈ دی تب یہ ٹیٹ ہو گیا اب میں یہاں سے کٹوں گا تو پھر یہ اس کی ریشیں نکلیں گے تو میں اب اس کو لیٹر سے جلا دیتا ہوں تاکہ یہ اس کی ریشیں نکلیں نہ پھر یہ اپس میں ایسے ہو جائے نہ ہی پانی میں کھلے تو یہ اس طرح سے نہ کر دیا یہ اچھے طریقے سے بہت ہی پیاری گانڈ لگی ہے تو اب اس اس طرح گانڈ لگانے کے بعد تو ہم اس کو اب سٹارٹ کریں گے جی دوستو اس طرح گانڈ لگانے کے بعد پھر ہم پھندے بنائیں گے پھندے یہ دیکھا نا جب ہم اس کو جوائنٹ کریں تب یہ رکاوٹ پیدا کرے گی دکت کرے گی اچھے طریقے سے گانڈ نہیں لگے گی اس کی وجہ سے ملتنی جو Dat موسیقی